آپ کو پتہ ہے آج جو ہے فسٹ فیب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری ہو چکا ہے تو تھرٹی ایتھ جنوری تک ہمیں کمپنی نے جو ہے فسٹ آف نومبر سے لے کے تھرٹی ایتھ جنوری تک جو ہمارا پیڈیٹ ہے اپروکسیمیٹ ہم نائنٹی ڈیز لے کے چلیں تو ہمارے آفر پیڈیٹ میں رہے ہیں اب جو ہے وہ نارمل سٹیکنگ سمارٹ فکس دونوں ہو چکے لیکن کمپنی نے پھر بھی ان ایڈوانٹیجز کو انکریز کیا ہے لیکن اتنا تو انکریز نہیں ہوا ہے جو آفر میں تھا لیکن ابھی بھی بیسٹ آفر چل رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو تھرٹی فرس جن آن ورڈ جو ہیں اب جو سٹیکنگ آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ تھرٹی ڈالر کا سمارٹ سٹیکنگ جس کو ہم فلیکسیبل بھی کہہ دیتے ہیں سمارٹ بھی کہہ دیتے ہیں اگر آپ تھرٹی ڈالر کا پیکیج بھائے کرتے ہیں تو ون ففٹی پرسن مینز تھرٹی ڈالر کے اگینسٹ آپ کو فورٹی فائیو ڈالر ویلیو کے ایم کوئن جو ہیں آپ کے سٹیک ہو جاتے ہیں سیون تھرٹی ڈیز کے لیے اس کے بعد نائنٹی ڈالر پہ بھی ون ففٹی پرسنٹ ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ انفینیٹی پیکیج بھائے کرتے ہیں سمارٹ سٹیکنگ میں تو تھری ہنڈر پرسنٹ کا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں اگر آپ فکس چوز کر رہے ہیں خود کے لیے یا آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے جو سمارٹ سٹیکنگ پر آپ کو ٹین پرسنٹ مل رہا ہے وہی فکس کے اوپر آپ کو ففٹین پرسنٹ ملے گا ڈائریکٹ ریفرر بونس اگر آپ کسی کو انفینیٹی پیکیج سے سپانسرڈ کر رہے ہیں سمارٹ کے اندر تو ٹین تھاؤزن ڈالر آپ کو ملنے والے لیکن اگر آپ فکس میں کریں گے تو آپ کو ففٹین تھاؤزن ڈالر ملیں گے تو اسی طریقے سے نائنٹی ڈالر سے لے کے انفینیٹی پیک ون لیک ڈالر تک جو ہے ففٹین پرسنٹ کا کمپنی ایڈوانٹیج دے رہی ہے اور جو ڈوریشن فکس میں 3 یرز کا تھا اس کو کمپنی نے ریڈیوز کر کے 2.5 یر کا کیا ہے اور آپ 30 ڈالر میں 250 پرسنٹ انفینیٹی پیک پہ 400 پرسنٹ تک کا بینیفٹ لے سکتے ہیں تو دوستو ابھی بھی اگر آپ مارکٹ سروی کریں گے تو یہ بیسٹ سٹیکنگ جو ہے آپ کو میتھ اور آفر کر رہی ہے ایم کوئن کے اگنسٹ اس سے بیسٹ سٹیکنگ ای پی وائی آپ کو مارکٹ میں نہیں ملنے والی ہے اور پرائیس آپ کو پتا ہے گریجویلی دھیرے دھیرے انکریز ہو رہا ہے تو پرائیس میں اگر ایک تھوڑی سی بھی مومنٹ آئی تو جو نمبر آف کوئنس ابھی آپ کو مل رہے ہیں سٹیکنگ میں وہ آٹومیٹکلی ریڈیوز ہو جائیں گے تو دوستو یہ بھی ہمارے پاس چانس بھی ہیں موقع بھی ہیں ایوری ڈی ایک چانس ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ پرائیس میں کب مومنٹ آ جائیں کب بائینگ جو ہیں وہ سٹرونگ ہو جائیں اور آپ کو پتا ہے جس طریقے سے ڈے بائی ڈے جو کمیونٹی ہیں میتھر کی میتھر نیکس رائیس کی ایم کوئن کی جو کمیونٹی ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے پرائیس میں تو ہمیں ایک ہوپ ہی ہے کہ تھرٹی فرسٹ ماس تک ہم ایٹ لیسٹ مینیموم اس کو ٹو ڈالر سے لے کے فائو ڈالر کے بیچ میں دیکھیں گے جو ہماری پریڈکشن بولتی ہے جو پریویس جو ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ پہلے کیا کمیونٹی تھی آج کیا کمیونٹی ہے اور ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی تھری ہمارے لئے بہت ہی پروڈیکٹیویئر ثابت ہونے والا ہے ہم نے ابھی اسی ون منت کمپلیٹ کیا ہے اور میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ ہم نے اس ون منت میں لاسٹ ٹیئر کے کورڈنگ سب سے ہائیسٹ جو والیوم ہے انڈیا سے جنریٹ کیا ہے جنوری منت میں تو دوستو میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا جن جن کے پاس بھی میرا وائس نوٹ ڈیلیور ہونے والا ہے پہنچنے والا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایک نیا ٹارگیٹ جو ہے وہ بنایا ہے جنوری منت میں ہم نے سب سے زیادہ والیوم ایک منت کے اندر وہ جنوری منت ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں کیا ہے تو ہم اپنے ہی ریکوڈ کو بریک کریں گے فیب منت کے اندر اس کے بعد ہم مارچ منت کے اندر اگر ہم ہر مہینے اپنے ریکوڈ کو بریک کرتے ہیں تو دسمبر رینڈ تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارا والیوم باقی کنٹریز کے علاوہ سب سے زیادہ ہوگا اور یہی میں چاہتا ہوں کہ انڈیا ہمیشہ نمبر من بنا رہے تو دوستو ہمیں دسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری اپنی سپیڈ کو سیم رکھنا ہے اور اس کے بعد بھی جب تک یہ ایم کوئن جو ہے وہ ورلڈ کی ٹاپ ایکچینجز پہ ٹریڈ ہونے نہیں لگتا ہے لائک بائنانس اس کے بعد اور بھی بڑی بڑی ایکچینجز ہیں کریکن ہیں ساتھ میں آپ کا جو ہے کو کوئن ہیں بہت ایسی ایکچینجز ہیں جہاں پر اگر ایم کوئن ٹریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اور میرے ایفرٹ سے تو دوستو ہم یقین بھی نہیں کر سکتے کہ ایم کوئن کی مارکٹ کیپ کیا ہونے والی ہے اور جو ہولڈنگ آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ملینز ٹیلینز میں کنورٹ ہونے والی ہیں تو دوستو ایوری ڈی ایک چانس سمجھ کے ہیں جب آپ اپنی مارننگ کی شروعات کرتے ہیں تو اپنی اس مارننگ کو اور اپنی ایوننگ کی کمپلیشن کو پروڈیکٹیوٹی میں کنورٹ کریں نہ صرف آپ ایکٹیو ہو کے رہ جائیں اپنا ڈیلی آپ ویکلی جو بھی آپ میٹنگز کر رہے ہیں گروپ میٹنگز اس کو کنٹینوی رکھیں لیکن ڈیلی اپنی ون ٹو ون اور ہاؤس میٹنگز کو ضرور کنٹینو کریں جتنا آپ ٹیم کے ساتھ انگز رہیں گے اتنا زیادہ آپ والیوم کو کریئٹ کر سکتے ہیں ٹیم کے ساتھ کیونکہ یہاں پر جو ہیں بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پر کوئی ایمپلائی نہیں ہیں صرف کا اپنا اون بزنس ہے اون بزنس میں وہ تب ہی انٹرسٹ لے گا جب آپ اس کو بینیفٹ دکھائیں گے اور بینیفٹ اس کی پاکٹ میں ڈالیں گے اب اس کی پاکٹ میں بینیفٹ کب آئے گا جو وہ والیوم لے کے آئے گا ٹیسٹ رہ سکتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہیں وہ آپ سپینڈ کریں اپنے ٹیم کے اندر ان کو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو ڈوپلیکیٹ کریں بیک آفیس کے بارے میں ٹیکنیکلٹی سمجھائیں پروجیکٹ کے بارے میں جن کا جو ان کا کانفیٹنس لیول ہے وہ ہائی ہو ٹرسٹ لیول اور ہائی ہو تو دوستو ڈیفینیٹلی جس طریقے سے ہم نے بھی جنوری منت میں اپنا ہائیسٹ والیوم کیا ہے انہیں منت ایک منت کے اندر اور مجھے لگتا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں ہم ایسے ایسے نئے ریکورڈز جو ہیں وہ بنائیں گے کہ لوگ ہمارا ہی اگزامپل سیٹ کرنے والے ہیں آل لیڈی ابھی بھی ہمارا اگزامپل سیٹ ہے لیکن فیوچر میں بھی ہونے والا ہے لیکن یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا مجھے آپ سبھی کا سپورٹ چاہیے دیکھیں آج ہمیں میتھر نیکس رائز نے وہ دیا ہے جو ہمیں چاہیے تھا اس سے بھی کہیں زیادہ دیا ہے تو ٹرن اپ ہماری ہے کہ ہم جو ہیں اپنی لائلٹی کے ساتھ اپنی محنت اپنی مانداری کے ساتھ اپنی ٹیم میں بھی ایسا ہی سپورٹ کریں جیسا ہمیں ملا ہے جیسی ہیپننگ جو ہماری لائف میں ہوئی ہیں ہماری لائف ٹوٹلی لائف چینج ہو گئی لگزوریس لائف اسٹائل آگیا ہے جو من کرتا ہے ہم وہ بائی کر لیتے ہیں تو وہ confidence میری ٹیم میں بھی ہونا چاہیے ہر آدمی اگر ایسا سوچے گا تو ڈیفنیٹلی ایک بڑا چینج جو ہے ہم انڈیا میں لے کے آ سکتے ہیں اور پورے ورلڈ کو ہم لیڈ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ ہم نمبر ون بنے رہ سکتے ہیں پورے ورلڈ کے اندر میتھر نیکس رائز کمیونٹی میں تو دوستو آپ کے پاس جو ہیں وہ سب کچھ ہیں جو ایک بہترین سسٹم کے اندر ہونا چاہیے ورلڈ کا بیسٹ ایکو سسٹم آپ کے پاس ہے اور 2023 میں بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے اس پر روڈ میپ کمپنی کے پروڈکٹس لانچ ہو رہے ہیں تو دوستو اس کا میکسیمم ایپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں پرائیس کو لے کے یہ نہ سوچیے کہ ابھی جو ہیں اتنا نہیں انکریز ہوا ہے بائی کر لیں گے بائی کروا دیں گے پرائیس کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہے تیکنگ آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تو پرائیس میں مطلب اس کی بڑھت کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں ہم ایک لیمیٹڈ نمبر آف کوئنٹ سیل کر سکتے ہیں لیکن ہم سب مل کے جو بائینگ ہے جو اس تیکنگ ہے وہ زیادہ کروا سکتے ہیں تو اس کا آپ ایڈوانٹیج لے اور فرسٹ او فیب آپ کو میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ کو کیا آفر ملنے والا ہے تو دوستو بیسٹ او فلک آپ کی جننی کے لیے کہ ہم فرسٹ فیب میں آج ہیں اور ٹونٹی ایتھ فیب تک ہم نے جنوری کا ریکارڈ بڑھ کرنا ہے جین منت میں جو ہمارا بزنس ہوا ہے وہ ٹین ملین ڈالر کا ہوا ہے تو فرسٹ فیب سے لے کے ٹونٹی ایتھ فیب تک ہم انڈیا سے ٹین ملین نہیں ایٹ لیسٹ ٹویل سے لے کے ففٹین ملین ڈالر کا والیوم ہم یہاں پر جنریٹ کریں گے اور نیکسٹ منت ہم اپنے فیب منت کا ریکارڈ بڑھ کریں گے تو دوستو وی آر میتھر نیکسر آئیز ایم کوئنیس فیچر